اسلام علیکم کلاس سیمن امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بیٹا آج جمعے رات کا دن ہے 21 جنوری 2021 ہے ہم آج مضمون پڑھیں گے دہی اور شہری زندگی ہم یہ آج آدھا مضمون پڑھیں گے ٹھیک ہے بیٹا میں آپ کے لئے مضمون کی ریڈنگ شروع کرتی ہوں میں اس کی پڑھائی آپ کے لئے کر رہی ہوں بیٹا آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کے گھر کے کام میں کیا شامل ہے آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور کاپی پر بھی اتارنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پیپروں کی تیاری ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی تو میں آپ کے لئے مضمون کی پڑھائی شروع کرتی ہوں بیٹا کچھ لوگ شہر میں رہتے ہیں اور کچھ لوگ دیہات میں رہتے ہیں دیہات میں قدرتی خوبصورتی ہوتی ہے اور خالص خوراک دستیاب ہوتی ہیں جبکہ شہر میں سہولیات دیہات کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں مگر خالص اشیاء یا خوراک کم پائی جاتی ہیں تو کچھ لوگ شہر میں رہتے ہیں اور کچھ لوگ دیہات میں رہتے ہیں یہ تو آپ سب کو پتا ہوگا سارے لوگ تو شہر میں نہیں رہتے ہیں نہ سارے لوگ دیہات میں رہتے ہیں تو یہ ڈیوائیڈ ہوئے ہیں لیکن ہمارے ملک کا زیادہ تر حصہ دیہاتوں پر مشتمل ہے اور وہ زیادہ تر لوگ دیہات میں رہتے ہیں یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے دیہات میں قدرتی کوبسورتی ہوتی ہے ہاں وہاں پر سرسبز درخت ہوتے ہیں اور کھیت ہوتے ہیں اور پودے ہوتے ہیں اور جبکہ شہر میں سڑکیں زیادہ ضروری ہوتی ہیں کیونکہ گاڑیاں چلنی ہوتی ہیں اور لوگوں نے اپنے کام پر جانا ہوتا ہے یہاں پر دوسرے کام ہوتے ہیں دیہات میں آپ کے اناج سے متعلق کام ہوتے ہیں وہاں پر آپ کی کھیتی باڑی زیادہ ہوتی ہے اور یہاں پر بلڈنگز زیادہ ہوتی ہیں یہاں پر مکان اور امارتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اس لیے مختلف ہے رہنسین بھی مختلف ہے دیہات اور شہر کا اور اس طرح وہاں کے اور یہاں کے حالات بھی بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں تو دیہات میں قدرتی کوبسورتی اس لیے پائی جاتی ہے کیونکہ دیہات میں کھیت اور سبزہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور خالص کوراک دستیاب ہوتی ہے خالص خوراک وہاں پر خالص دودھ دستیاب ہوتا ہے خالص دہی خالص گھی خالص دیسی انڈے اس طرح کی چیزیں وہاں دستیاب ہوتی ہیں جبکہ شہروں میں اگر وہ چیزیں وہاں سے لاکر لوگ لے کر آتے ہیں بیچنے کے لئے تو وہ مہنگے داموں بھی فروخت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ چیزیں آپ کو اتنی خالص بھی نہیں ملتی ہیں اور اگر ملتی ہیں تو وہ مہنگے داموں ملتی ہیں جس کی وجہ سے ایک طرح کا نقصان ہی ہوتا ہے آپ کو تو جبکہ شہر میں سہولیات دیہات کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں شہر میں سہولیات کونسی ہوتی ہیں شہر میں بجلی کی فرامی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ شہر میں پکے مکانات ہوتے ہیں ہر قسم کی سہولت ہوتی ہے جبکہ دیہات میں مکانات بھی اس طرح پکے نہیں ہوتے آج کل تو دیہات میں بھی مکانات پکے ہونے لگے ہیں لیکن جو زیادہ دیہات بیک وڈ ایریاز میں ہیں تو ان میں ابھی تک کوئی سہولت موجود نہیں ہے کچھ دہاتوں میں تو ابھی تک بھی بجلی کی فرامی نہیں ہو سکی ہے تو اس لیے دہات میں وہ سہولتے نہیں ہوتی شہر میں جو موجود ہوتی ہیں بجلی پر چلنے والی ہر چیز موجود ہوتی ہے تو اس طرح شہروں میں سہولیات زیادہ ہوتی ہیں مگر خالص اشیاں یا خوراک کم پائی جاتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر دودھ خالص اور شہر میں تو دودھ دہات سے لائے جاتا ہے تو راستے میں وہ ملاوٹ کر لیتے ہیں اس لیے شہر میں خالص دودھ نہیں پہنچ پاتا اور اگر آتا ہے تو بہت مہنگ داموں وصول ہوتا ہے تو ہر کوئی مہنگ داموں نہیں خرید سکتا تو شہری زندگی کو میں نے آپ کے لیے کلر بھی کر دیا ہے اور بولڈ بھی کر دیا ہے یہ لفظ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہاں سے شہری زندگی کے متعلق ہم لوگ پڑھیں گے اور ہم اگلی کلاس میں دہاتی زندگی دہی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے تو آج آپ نے صرف شہری زندگی کے بارے میں پڑھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے تو شہری زندگی کے بارے میں میں پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں شہری زندگی سکولوں اور کالجوں کے علاوہ مذہبی، ٹیکنیکل درست گاہیں اور سائنسی تجربہ گاہیں بھی ہوتی ہیں تو یہ شہر میں ہوتی ہیں یہ دہاتوں میں نہیں ہوتی تو مذہبی، ٹیکنیکل درست گاہیں ٹیکنیکل درست گاہیں کونسی ہوتی ہیں جن میں ٹیکنیکل کام سکھایا جاتا ہے جو ہاتھ سے کرتے ہیں جیسے کہ الیکٹریکل انجینئر یا انجینئرنگ سے جتنی فیلڈ ہو گئی ہیں یا جو بھی کوئی کڑھائی سے لائی کا کام سکھایا جاتا ہے یا جو بھی وہ ٹیکنیکل درس گائیں کلاتی ہیں وہ لڑکے اور لڑکے دونوں کے لیے ہوتی ہیں اور سائنسی تجربہ گاہیں جہاں پر تجربات ہوتے ہیں وہ بھی صرف شہر میں بنای جاتی ہیں کیونکہ سہولتیں بجلی وغیرہ شہر میں موجود ہوتی ہیں اس لیے بجلی پانی گیس کی سہولت بھی میسر ہوتی ہے اب گیس شہروں میں میسر ہے گاؤں میں وہ لوگ اندن کے طور پر اور چیزیں استعمال کرتے ہیں لکڑی کا استعمال کرتے ہیں اور ان کو گیس کی فرامی نہیں ہوتی کیونکہ گاؤں بہت دور اور بیک وڈ ایریاز میں ہوتے ہیں تو بیٹا ہسپتال را دن